اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید ہے تمام لوگ حریت سے ہوں گے پی ایس ایل کا میلہ اس وقت پاکستان میں اپنے پورے زور و شور سے جاری ہے پی ایس ایل کے میچ کل میچ نمبر بارہ تھا جو لور کلندر اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا گیا دلچسپ مقابلے کے بعد جو ہے پشاور ظلمی نے کل لور کلندر کو شکست دی پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کی لور کلندر نے ٹاوس جیتا اور بیٹنگ کرنے کی دعوت تھی پشاور ظلمی کو اور پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بابر آزم سائم ایوب پول کی بہترین بیٹنگ کی بدولت دو سو بارہ رانز کا ٹارگر دیا جس میں اٹھالیس رانز بابر آزم ایٹی ایٹ رانز اٹھاسی رانز جو ہیں وہ سائم ایوب اور چھتالیس رانز بیس بالوں پہ لاش میں جو ہے وہ پول نے بنائے اس طرح بہترین ان کی بیٹنگ کی بدولت دو سو بارہ رانز کا ٹارگر دیا جو کہ اس پی ایس ایل سیزن کا سب سے بڑا ٹارگر تھا لورک لندر جب بیٹنگ کرنے آئی تو سٹارٹ میں ان کی بیٹنگ کافی مشکلات کا شکار رہی دو تین وقتیں ان کی گر گئی جس کے بعد چھائی اوپ اور ڈاؤسن کے درمیان ایک بہترین پارٹنرشپ ہوئی اور پھر اوپ بھی جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے لیکن ڈاؤسن نے بہترین سنچری سکور اور اس پی ایس ایل سیزن نائن کی پہلی سنچری سکور بھی کیا لیکن بدقسمتی سے ان کی سنچری بھی جو ہے وہ کل لورک لندر کو کمیابی نہ دلا سکی اور اس طرح لورک لندر مسلسل اپنا پانچمہ میچ جو ہے وہ شکست سے دو چار ہوئے اور اس شکست کے ساتھ ہی میرا حال سے چانس تو ابھی بنتے ہیں لیکن تقریبا جو ہے وہ لور اس سیزن سے باہر ہی ہے چانس تو بنتے ہیں اگر اپنے وہ اگلے پانچ کے پانچ میچز جیتے ہیں تب جا کر پی ایس ایل کے لاسٹ کے جو بارہ چودہ میچز تھے بارہ میچز ہو چکے ہیں آج کا اور کل کا میچ جو ہے یہ بھی لور میں کھیلے جائے گیا یہ چودہ میچز جو تھے یہ ملتان اور لور میں کھیلے گئے اور کل کے بعد جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے میچز کراچی میں اور کراچی کے بعد پھر پنڈی میں جو ہیں وہ میچز ہوں گے اور پھر فائنل اسیمی فائنل دوبارہ سے جو ہیں وہ کراچی میں کھیلے جائیں گے پوائنٹس ٹیبل کی اگر بات کریں تو ملتان سلطان اس وقت پوائنٹس ٹیبل پہ ٹوپ پہ موجود ہے ملتان سلطان نے پانچ میچ کھیلے ہیں چار جیتی ہے آٹھ پوائنٹس کے ساتھ زیرو پوائنٹ سیون نیٹ رن ریٹ کے ساتھ ملتان سلطان اس وقت ٹوپ پہ دوسرے نمبر پہ کوئٹا موجود ہے کوئٹا نے چار میچ کھیلے ہیں تین جیتی ہے چھے پوائنٹس کے ساتھ زیرو پوائنٹ تری نیٹ رن ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ موجود ہے تیسرے ن چوتھے نمبر پہ موجود ہے پشاور ظلمی جس نے چار میچ کھیلیں دو جیتی ہے دو آرئیے چار پوائنٹس کے ساتھ مائنس نیٹ رنڈریٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پہ پوائنٹس ٹیبل پہ موجود ہے پانچویں نمبر پہ موجود ہے اسلام آباد جنائٹڈ جس نے تین میچ کھیلیں ایک جیتی ہے دو آرئیے دو پوائنٹس کے ساتھ مائنس نیٹ رنڈریٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پہ موجود ہے اور چھتے نمبر پہ موجود ہے ہماری ساپکا دفاعی چیم لور کلندر جو بدقسمتی کے ساتھ پانچ میچ کھیلے ہیں اور پانچ کے پانچوں میچ آرہی ہے اور پانچ ٹیبل کے اوپر چھٹے نمبر پر موجود ہے اور چانس ابھی تک لور کلندر کے پاس باقی ہے اور آج چھبی سروری میچ نمبر تیرہ کھیلا جانے ہے پشاور ظلمی ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ لور میں یہ میچ کھیلا جانے ہیں تو کرکٹ کے متعلق انٹریٹینمنٹ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے یار نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ حافظ